اسلام علیکم آج ہم پورٹ شیئر کا چھٹے چپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تعلیمی رہنمائی لیکن تعلیم رہنمائی کے جانے سے پہلے ہم رہنمائی کے بارے پڑھیں گے تو رہنمائی کیا ہے دنیا جب سے وجود میں آئی ہے یہ انسان کا جب سے وجود میں آیا ہے تو اسے رہنمائی کی ضرورت پیش رہی ہے اسی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور جنت پر رہنے اور وہاں پیش آنے کے لئے مسائل جو انسانی دور کا آغاز ہوا تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے مکتر پیغمبر اور نبی بیجروں کی رہنمائی فرماتے تھے احسان رہنمائی کا حمل مذہبی لیا سے دیکھتے تو یہ قدیم تصور ہے اور بڑا اہم ہے بنیادی تصور بھی ہے اسی اہمیت کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ہم شعب میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے تاکہ وہ متوازن اور صحیح شخصے کے طور پر ہمارے سامنے آسکے جو اس کے لئے اپنے لئے فائدہ مند ہو اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو اب تعلیمی رہنمائی کا مفہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیم رہنمائی سے کیا مرادی رہنمائی کے لئے دبلغوی معنی پر بور کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم رہنمائی سے مرادی ہے کہ راستہ دکھانا، ہدایت دینا یا کسی مشکل میں پیش جو شخص ہے اس کی مدد کر دینا اور اس طرح لئے آسکے ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی سے مرادی ہو ہوتا ہے جس میں کسی شخص کو اس کے اپنی ذات کے بارے میں متعلق معلومات فرام کر دیتے ہیں واقفت فرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلحیتوں کے پرچانے اپنی صلحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آنے ہوئے مسائل کو حل کر سکی اس کی رہنمائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی سے مرادی ہے کہ اس شخص کو اس کے براسہ بتا دینا جیسے کوئی شخص راسہ بھولتا ہے ہم اس کے راسہ بتا دیتے ہیں نہ کہ ہم اس کے ساتھ چل کر اس کو منزل پر پنچا کر آتے ہیں اس نے رہنمائی سے مرادی ہے کہ جو شخص مشکل میں درپیش ہے اس کو مشکل حل بتا دینا واقعی وہ حل پر اس کو کرے گا اپنے مسائل کو حل کرنے کی وہ خود اپنی صلحیت استعمال کرتا ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے ساتھ لے کر چل کر اس کے مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں رہنمائی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں رہنمائی کسی فرط کے لئے سوچنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر سوچیں کا کام ہے کہ ہم اس کو خود نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے بلکہ اس کے سلاحیت کے بارے بتاتے ہیں اس کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ مسئلے کو خود حل کر سکے اسے ہم مشکل کی حل کے طریقے کی نشان دی ہم اس کے سامنے کر دیتے ہیں باقی ہم اس کا خود ہوتا ہے کہ اپنے مسئلے کو کیسے حل کرے گا اب رہنمائی کے لیے مختلف تعریفیں کینگی ہیں جس میں ہم سمیتھ اور جونز کی تعریف پڑھیں گے سمیتھ کیا کہتے ہیں کہ رہنمائی خدمات کے مجموعے کا ایک طریقہ کار ہے جو فرد کو باہم ہون جائے جاتی ہے کہ رہنمائی ہم اس کو خدمت کیا ہے اس کی مدد کردی اس کے خدمت فرام کر رہے ہیں تو اس کے مسئلے ہم سنتے ہیں اس مسئلے کے بارے ہم اس کو اس کی رائے دیتے ہیں اس کے مسئلے کا حل اس کو بتا جاتے ہیں باقی وہ خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ طریقہ کار وہ بتا جاتے ہیں وہ طریقے پر چلنا اس کا کام ہوتا ہے جبکہ جونز کیا گئتے ہیں کہ جونز کہتے ہیں کہ رہنمائی خدمات کسی دوسرے فرد کو اس طرح مدد کرنا ہے کہ وہ حیصلہ کر سکے اس کا مقصد کیا ہے وہ اس مقصد رہنمائی خدمات کس طرح حاصل کرسکتا ہے اور اس سے مراد فرد کو زندگی میں تحتیش مسائل کا حل اتراج کرنے میں مدد دینا بھی ہے یعنی کہ فرد ہے جو ہمارے پاس آتا ہے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک رہنمائی کے پاس آتا ہے تو رہنمائی جاتے ہیں اس کی مدد کس طرح کر دیتا ہے کہ اس کو سوچنے کا موقع دیتا ہے وہ خود ایسا کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ خود بیان کرتا ہے پھر اس مقصد کس طرح وہ حاصل کر رہے گا اس کے درمی کیا تصورات ہیں وہ اس طرح جو زندگی میں آنے والے پیش مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے بھی اس کے مدد کی جاتے تھے کہ آنے والے مسائل کو وہ خود حل کر سکے اور رہنمائی کا ہم پسے منظر دیکھ رہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آغاز اس کا کیسے ہوں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رہنمائی کا آغاز انسان کے وجود سے ہی ہو چکا تھا جب اللہ تعالی نے انسان کو تخلی کیا تو تخلی کے ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے پھر مختلف پیغمبر انبیاء اور نبی بیجے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے انہیں بتاتے تھے اور قرآن مجید بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا اور یہ بھی ہمارے رہنمائی ہمیں رہنمائی فرام کرتا ہے اس کا آغاز جب دیکھتے ہیں امریکہ میں اس کا آغاز تکیبن انیس سو سات میں ہوا تھا جب فرنک پارسن نے رہنمائی کا عمل کے لیے پقاعدہ آغاز کیا تھا اس نے ایک ٹیچر کی حیثیت سے کام کیا اور اس نے دیکھا کہ جو لوگ دھیاس اشارہ منتقل ہوتے ہیں وہاں ہونے رہنے کے لیے رہنے میں مشکلی اور پیش آتی ہیں تو اس لیے انہیں رہنمائی کے لیے کتاب لے کی جسے ڈریکٹری اور ٹریڈ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ دھیاس اشارہ میں آتے ہیں وہاں جسٹ نہیں ہو پاتے مطابق نہیں کر پاتے تو وہ کون سا پیش آتیار ہے کیسے کام کریں تو اس کے لیے ان کے رہنمائی فرام پی گئی تھی پھر انسو یارہ میں ہورورڈ یونیسٹ پہلی مطبع رہنمائی کی تدبیت کے لیے کورس کر گیا تاکہ وہاں ایک مشیر یا رہنمائی کا رہنمائی کا مقرر کیا جائے تیار کیا جائے ایسا کہ اس طریقے کے مطابق اور اس طرح وہاں اس کا آغاز کیا گیا اور یورپ میں سب سے پہلے ان سے باریں بیلجیم میں رہنمائی کا پہلا مرکز قائم کیا گیا اور پچیس سال میں رہنمائی کے مضمون کولیاظمی حیثیت کے طور پر کوس میں شامل کر دیا گیا تاکہ معاشر کے شامل کر دیا گیا اور قانون کے طور پر تمام تعلیم دوروں بھی اسے لاغو کر دیا گیا تھا پھر انسو اٹھائیس میں فرانس میں رہنمائی کا آغاز ہو تو وہاں ایک تنظیم بنائے گی جسے نیسل انسٹویوڈ آف پروفیشنل اوڈینٹیشن کہا گیرتا ہے اس میں مشیروں کی تربیت کی جاتی رہنمائوں کی تربیت کی جاتی علاقہ مختلف رات کو مختلف پیشوں میں ان کی مدر فرام پیسے ان کی رہنمائی کر سکے جب ہم برسگیر میں دیکھتے ہیں تو برسگیر میں اس کا آغاز سب سے پہلے ہندوستان میں ہوا تھا جب پہلا رہنمائی کا بقادہ دارہ کلکتہ یونیسٹر میں قائم کیا گا تھا انیس سو اٹھتیس میں پھر انیس سو پیاس میں آل انڈیا وکیشنل گائیڈنس اسوسٹیشن قائم کی اور ایک بقادہ رسالب گرہ یا کتب گرہ پبلش کرتے تھے جب پاکستان کے لئے آس دیتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے انیس سو انسٹھ میں اس کا آغاز بات جب انیس سو انسٹھ کے ایڈیوکیشن کمیشن میں یہ سپارش کی گئی تھی معاشرے میں تعلیمی رہنمائی کے حصے تعلیمی دوروں میں رہنماء مقرر کیا جائیں گے جس کے لئے پھر تین ادارے قائم کیا گئے تھے جسے آئی آر یا انسٹھٹیٹو اف ایڈیوکیشن ریسرچ یا ادارہ تعلیم ہو تحقیق پھر پائلٹ سکول بگرہ بنائے گے اور پھر تو سری مراکز بنائے گے آئی آر یا ادارہ تعلیم ہو تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ ہر شعبہ کے لئے سازہ تیار کیا جائیں گے اور سازہ کو تعلیم دی جائے گی اور پائلٹ سکول کا مقصد یہ تھا کہ آٹھ نوی جماعت کے لئے بچے ان کو پیش آنا تربیت دی جائے گی اور اس مقصد کے بیس بیس سکول بنائے گئے تھے ان میں بنیادی مقصد میڈل پاک طلبہ کو کامرہ سورٹ ٹائپنگ کی تعلیم دینا تھا اور پھر جو توسری مراکز یا ایکسٹرنشن سینٹرم مقصد آئے گئے تھے وہاں جو دورانے سازات ان کے تربیت کے لئے یا ان کو مقلی محاطس آنے کے لئے قائم کیا گیا تھے اساں پاکستان میں رہنمائی کا آغاز انیس سو سٹھ کی تعلیمی پالیسی یا تعلیم کمیشن سے اس کا آغاز ہوا تھا تعلیمی رہنمائی کی تعلیمی رہنمائی کچھ اقسام ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کو مقلی اقسام میں تقسیم کیا تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں انفرادی رہنمائی ہے گروہی رہنمائی ہے پیش آنان رہنمائی ہے ان کے انفرادی سے ہر فرد کو علیل اس کے رہنمائی فرام کرنا دروپیش عمل کو حل کرنے کی مطلیک کرنا ہے انفرادی رہنمائی کسی ان ہم شخصی رہنمائی مists بریکہ جاتے ہیں ہم جاتے ہر فرد دنیا مخلف جذبات اکتا ہے possiamo اقلاقے روحانی'd معاشرتی مسائل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محسل ہوتے ہیں انہیں مسائل سے بڑھنے کے لئے سے رہنمائی کی ضرور پڑھتی ہے تو اسے اسے انفرادی رہنمائی مہیا کی جاتی ہے جس میں اس کی ذاتی ضروریات مسائل و نفسیاتی تقاضیوں کی تسکینوں تکمیل کی جاتی ہے ہمارے دن کے نظرین رہنمائی کا مقصد شخصیت کی نشنامہ آرامہ فرد کی اس طرح مدد کرنا تاکہ اپنے مسائل کو حل کر سکے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے اور اپنے ملک کو اپنی دنیا اپنے لئے ایک فعل آقائی کے طور پر سامنے آسکے اور اس کی نشنامہ کی جاتا کہ وہ اپنے ذات اپنے محاشر اپنے بطن کی فلاہ میں فلاہ بہبودن بہبود حصہ لے سکے دوسری قسم ہے گروہی رہنمائی گروہی رہنمائی میں اس مراد ہے کہ جس میں انفرادی رہنمائی میں تو ایک شخص کی رہنمائی فرام کیا ہے لیکن گروہی رہنمائی میں ہم ایک گروہ کو ایک مختلف گروہ کو مقصود گروہ کو جن کا مقصد ایک ہو اس کو رہنمائی فرام کیا ہے اس کا مسئلہ ایک ہو اس کو رہنمائی فرام کیا ہے اس کو گروہی رہنمائی کرتے گروہی رہنمائی سے ہم مرادیہ بھی ہے کسی اجتماعی فائدہ کے لئے معاشر کے خاص گروہ کے مدد کرنا معاشر افراد سے ملکہ بنتا ہے اور کئی ایسے مسائل معاملات روزہ زندگیوں ہمیں پیش آتے ہیں اور معاشر کے بڑے عصر سے جڑا ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت بھی لحاثر سے ایسے صورت میں جب کسی گروہ کو کسی خاص مسئلہ مشکل میں درپیش مسائل کی حل کے لئے اجتماعی قرار پر رہنمائی کی جاتے اسے ہم گروہی رہنمائی کہتے ہیں جیسے ٹریفیک کے قوانی سکانے ہو یا الیکشن کے مسائل نہیں ہو یا آبادی کے بارے میں بتانا ہو یا آبائی امراض پھیلیں ہو اس کے بارے میں بتانا ہو میڈیا کے استعمال گیا جاتا ہے ٹیلی ویژن میں یا خبارات میں یا نیوز گیا جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلومات ہو سے یہ گروہی رہنمائی کی ایک قسم ہے انفرادی رہنمائی طالب علم کو انفرادی طور پر بتایا جاتا ہے لیکن لیکن کلاس کے مسئلہ ہوتا ہے جب کلاس میں یا اسمبلی میں تمام بچوں کا مل کر کچھ بتایا جاتا ہے تو یہ گروہی رہنمائی کی ایک مثال بن جاتی ہے جس سے کہا ہوتا ہے کہ بسائل وقت کی بچہ تو ہوتی ہے اور ایک تو وقت میں بہت سائے لوگوں کو انہیں آگاہ کیا تو انہیں یہ رہنمائی فرام کی جا سکتی ہے پھر ہے پیشہ اور آنٹرہ رہنمائی ہم جانتے ہیں کہ زندگی ہوتا آنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ ہمیں اختیار کرنا پڑا ہے روزگار کمانا پڑتا ہے اس لیے اس کی ضرورت انتہائی اہم ہے اس لیے جیسے کوئی بچہ یا طالب مچور ہوتا ہے بلوگوں تک پہنچتا ہے تو اس کا سنجیگی سے اپنے پیشہ کے بارے میں سوچیاں شروع کر دیتا ہے اس لیے اس کے مدد کی یاد ہے تاکہ وہ ایسا پیشہ اندخاب کر سکے اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہو سکے تاکہ وہ باعثت روزگار کما سکے انسائنز زندگی کے لیے بیانتے ہیں کہ پیشہ کا اندخاب اتنی اہم ہی رکھتا ہے کہ پیشہ سے لوگ رہنمائی کمیز پیشہ اور آن رہنمائی تصور کرتے ہیں اس میں کچھ شکنی زمانے کے لاش مواشر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں روزگار انتہائی مشکل ہو چکا ہے اکسن و جوان سالہ سال کی بیکاری کے بعد سمندر کی موجودوں کے سال سے ٹکراتے لیتے ہیں لیکن انہیں روزگار نہیں مل پاتا پیشہ اور آن رہنمائی میں ہم بہت تمام قسم کے مدد شامل ہوتے ہیں اس میں کسی فرد کا پیشہ کے سسنے میں اس کی تعاون فرام کرتا ہے تاکہ اس کامیاب کیمکنات بڑھ جائے اور پیشہ جو اختیار کرے اس میں کامیاب بھی ہو اسنا تالبیلہم کی بھی ہم رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اس کے شخصیت روئی ہیں اور جہانات کیا مطالعہ کیا جا سکے اس مطالعہ کے ذریعے اس کو مذہب بتایا جا سکے اس کے پیشہ کونسا موضوع رہے گا پھر اس موضوع ہونے کی لیاس اس کی ضروریت پیشہ کے ضروریت اس کے بارے میں اس کو آگاہی فرام کی جاتی ہے تو یہ پیشہ ورانہ رہنمائی ہے پھر معاشرہ کی رہنمائی ہم جانتے ہیں کہ انسان کیا ہے معاشرہ کا حصہ ہے اور فرد و معاشرہ آپس میں لازم موضوع ہیں اور جب تک فرد نہیں ہے تو معاشرہ نہیں ہے اور معاشرہ کے بغیر فرد کا کوئی وجود نہیں ہے اور ہم یہ بھی کہا بہت درس میں نسکے انسان کے معاشرہ کی حیوان ہے یعنی وہ معاشرے کے بغیر نامکمل ہیں معاشرے وہ رہنے کا تیہ معاشرے کا حصہ بن کے رہنے تو اس کے بغیرے اس کی کوئی شناکیں پہچان نہیں ہیں اور معاشرہ جو فرد ہے وہ معاشرے کی اقائی ہے اس اقائی کے مضبوطی کے لیے اس کا صحت مند اور متوازی ہونے کے لیے تاکہ معاشرہ بھی استقام ہو متوازن ہو پورا من ہو تو اس کے لیے اس کی بھی رہنمائی بہت ضروری ہے معاشرے رہنے میں انفراد کو اس کی اقدار و روایات ان اصول و ضوابط کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں تو اسے ان اصول و ضوابط ان قوانین ان روایات کا اور رہنسین کا تمدن کا پتہ جو اس کے معاشرے کا حصہ ہے جس کے مطارق معاشرہ زندگی گزار رہتا کہ وہ آسانی سے مطابقت پیدا کر سکے اگر ان اصول و ضوابط کا معلوم نہیں ہوگا تو معاشرے مطابق نہیں کر سکے اسے مسائل پیدا ہوں گے وہ معاشرے کا کارکن یا ہنر مدفرہ فرد نہیں پیدا بن سکے گا بلکہ معاشرے کے لیے مسئلہ بن جائے گا اسے اسے معاشرتی رہنمائی فرام کیا تھا اس کے چیزوں کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کے معاشرے میں اس کے حقوق کو فرائز کیا ہے اس نے کس طرح معاشرے معامل قائم کرنا ہے کس طرح سے زندگی گزار نہیں ہے تو اسے معاشرتی رہنمائی فرد کو معاشرے کے بارے میں معلومات فرام کرنے کا ایک ذریعہ ہے آخری قسم ہر پاس رہنمائی کے وہ تعلیمی رہنمائی کہ تعلیمی رہنمائی اس مراد ہے کہ بچے ہم جانتے ہیں جب گھریلو ماہوں سے تھوڑا سا بڑھتا ہے جب سکول جانے کی حقوق میں آتا ہے جب سکول میں داخل ہوتا ہے اسے نئے لوگوں سے نئے اپنے کلاس ہمجولیوں سے کلاس پہلوں سے یا سازہ سے واسہ پڑھتا ہے کتابیں جو اس نے کبھی دیکھنے ہوتی ہیں ان سے واسہ پڑھتا ہے نئے نئے چیزوں سے ملتا ہے تو اس کے لئے مشکلات پہ جاتی ہیں ان چیزوں کا سامنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے گھر کے محول اور تعلیم مزاری کے محول میں کافی فرق ہوتا ہے اس سے کچھ حصول و ضوابت یا آپ کو بندیوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو جس کے واسے سے کچھ مسائل کا سامنا پڑھنا پڑتا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے پھر تعلیم علم کی رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم عمل کو سمجھ سکے اور کامیاب ہو سکے اور جو تعلیم مقاسم کو پورا کر سکے اس لئے اسے تعلیمی رہنمائی مہیا کی جاتی ہے اس لئے تعلیم و تدریس کے محول پر خوشکوار اثرات مرتب کر سکے تاکہ تعلیم جو اپنے مقاسم کی حصول میں کامیاب ہو سکے کیونکہ اس لئے تعلیمی رہنمائی کا تعلق ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر نساب جو وہاں تعلیمی عمل ہو رہا ہے اس سے اور سے منسلح کا مسائل سے اسے ہم کبھی کبھی اسے نساب بھی رہنمائی کا نام بھی دے رہتے ہیں اگرز ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم رہنمائی کا اصل مقصد طلبہ کو صحیح تعلیمی صورتی حال سے آگاہ کرنا ہے تاکہ تعلیمی مواقع سے مرفور فائدہ اٹھا سکے اور کامیاب ہو سکے اپنے زندگی میں کامیاب اور متوازن شخصی کے طور پر ہمارے سامنے آسکے اس سے تعلیمی رہنمائی کا مقصد اسے ہونے والے تعلیمی ادارے میں ہونے والے مسائل اس کا مطالب آگاہ کرنا ہے اسے رہنمائی فرام کرنا اس کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ آج کا ہمارا مبور ساتھ رہنمائی اور رہنمائی کے ہم نے تاریخیں پڑھی اس کا پسے منظر اس کی اقسام پڑھی امیر آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوگا السلام علیکم موسیقی